بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ ممید کرتی ہیں آپ اب ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھیں ہر طرح کی تکلیفوں سے دور رکھیں اپنے رحمتوں کے سائے میں رکھیں آمین شماع آمین آج کا ولوگ کر رہے ہیں ہم آٹھ محرم سے سٹارٹ تو اچھا ہم لوگوں نے کل نیاز بنایا تھا کسٹرڈ تو ہم لوگوں نے مطلب کسٹرڈ بنایا تھا فروٹ ریفل بنایا تھا تو بس نیاز سے دلوانی تھی آپ لوگ کسی بھی چیز پر نیاز دلوانی سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی وہ نہیں ہوتا کہ آپ مطلب کوئی سپیشل چیز کھیری بنے گی شربادی بنے گا تو نیاز سے نیاز ہوتی ہے آپ لوگ کسی بھی چیز پر دلوانی سکتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انڈے اور مچھل پر نیاز نہیں ہوتی تو اس طرح بلکل بھی نہیں ہے اس پر بھی نیاز ہو جاتی ہے ہر کھانے کی چیز پر جو حلال چیز پر نیاز ہو جاتی ہے تو بس یہاں پر ہم لوگ کٹ رہے ہیں فروٹس کو ہم لوگ نے کٹا ہے تو ہم لوگ انہیں انگور لیا ہیں کیلے لیا ہیں عام لیا ہیں اور سیب لیا ہیں دو کیلے سے نہیں دو کیلے انہیں دو آم تھے دو سیب تھے اور کچھ انگور تھے اور ساتھ میں ہمارے پر تین چار کیلے تھے دیکھیں ہم اس کو کٹ کر لیں گے آج کل مینگوز آپ کو پتا ہوگا کارا چوسہ آنے لگیا ہے بال والا چوسہ آنے لگیا ہے تو اس کو کٹ کرنے کتنا ہی کوئی مشکل کام ہے کھاتے ہوئے بھی بڑا ہوتا ہے ہلک میں اٹکنس کے بال تو بڑا ہی مشکل کام ہوگیا ہے مطلب سٹارٹنگ ہو جو مینگو آتے ہیں وہ بہت مزیدار ہوتے ہیں یہ بعد میں تھوڑے اس طرح کے ہو جاتے ہیں تو بس ہم ایپل کو بھی کٹ کر لیں گے اچھا ایپلز مجھے بہت اچھے لگتے ہیں جو جو آپ کو فروٹس اچھے لگتے ہیں آپ وہ ایٹ کر سکتے ہیں ویسے ہمیں کشمش بھی ڈالتی ہیں اس کے اندر لیکن ہمیں نے اس باہر نہیں ڈالی کشمش ڈالتی ہیں آپ لوگ کوئی بھی ڈرائی فروٹس میں ڈالیں اپنی مرضی کے کچھ بھی فروٹس ہوں ڈرائی فروٹس ہوں آپ لوگ اپنی مرضی کے ڈالیں کیک ڈالیں جو بھی دل کر رہے ہیں آپ اس میں ڈالیں تو بس یہاں پر ہم لوگوں نے دودھ کو بوائل کرنے رکھ دیا تقریباً ایک کلو دودھ تھا ہمارے پاس ایک کلو سے زیادہ تھا ڈر کلو دودھ ہے ہمارے پاس ہاں اور چینی ڈالی ہم نے اس کے اندر اور بعد میں اور ڈالیں گے کہ چینی کم لگی ساتھ میں یہاں پر ایک کپ دودھ کے اندر امی نے یہاں پر کسٹریٹ پاورڈر دالا اور اس کو بھی مکس کریں گی امی اور بس اسی طرح سے کریں گے اور ہم اپنے دودھ کے اندر شامل کر دیں گے ایسے تو یہ سب کو بنانا آتا ہوگا سلری بنانی ہوتی سمپل سی منگو فلیور کے دیکھا آپ کوئی بنانا فلیور لے لیں کوئی بھی فلیور لے لیں اچھا میری امی کو بڑا پسن دیں منگو فلیور اور ہمارے پاس رکھا ہوا بھی دا گھر میں مزے کی بات یہ ہے چینی بھی تھوڑی دال دی تھی کیونکہ امی کو تھوڑی کم لگ رہی تھی چینی کی کم نہ ہو تو اندازوں سے چل رہا ہوتا آپ کو پتا روزیں ہونا تو آپ کو پتا سب کام اندازوں سے چل رہا ہوتے ہیں کہ کتنی چینی ہوگی کتنا سب اندازے سے ہو رہا ہوتا ہے تو امی کو ایک چینی کم لگی کیونکہ دور جاتا تھا اس لیے ہمارا اس لیے نا امی کو چینی کم لگی پیاس ٹیماترہ والوں نے بہت تنگ کر کے رکھا ہوا میں کیا کروں وہ اس وقت بار بار کٹ کرنی پڑی پیاس ٹیماترہ والی کے وجہ سے بار بار پٹیماترہ والی آلو والی پیاس والی آ تو بس یہ بہت تنگ کرتے ہیں بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں کبھی کبھی دل کرتے ہیں کہ ان کو بول دو لیکن آپ ان کا بھی کیا قصور بہت اپنا کام کر رہے ہیں تو بس اللہ باک سب کو مطلب رشق حلال عطا فرمائے آمی سے ما آمی تو بس یہاں پر ہم نے کسٹڈ کو تھنڈا کر لیا تھا اچھی طرح سے کیونکہ ہم نے اس کے لیے دالنے تھا فروٹس تو فروٹس دانے کے لئے آپ کو کسٹڈ جو ہونا چاہیے بہت تھنڈا ہونا چاہیے بلے ببکل تھنڈا ہونا چاہیے اگر دالیں گے گرم گرم تو فروٹس آپ کے پانی چھوڑ دیتے ہیں تو جس کی وجہ سے بہت گندہ گندہ لگتا ہے اور یہاں پر میں پاس چوکلیٹ کےک پڑا ہوئا تھا تو جو میں نے بنایا تھا پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو دکھایا تھا تو بس میں نے اس کو ہمارے پر تھوڑا سا بچہ ہوئے تو ہم نے اس کو ہی کاٹ کے دال دیا اب یہاں پر بنا رہے ہیں ہلیم اس کو بنانے کے لئے ایک ٹیبل سپون زیرہ ایک ٹیبل سپون آپ کو چاہیے یہاں پر سونف ساتھ میں چاہیے گرم مسالہ دو چھوٹی ہی ریچیں ایک چمچ کالی مرچیں ساتھ میں ایک چمچ دھنیا اور تقریباً دس سے بارہ لونگے اب یہاں پر درائر انگریڈنس میں ہم لے رہے ہیں یہاں پر پسی ہوئی مرچیں دو چمچ کٹی ہوئی مرچیں ڈیر چمچ حلدی پورٹر یہاں پر دو چمچ دھنیا پورٹر دو چمچ اور ساتھ میں ہمارے پر زیرہ اب یہاں پر ہمارے پر چنی کی دال آدھا کپ مونگ کی دال مصور کی دال اور یہ ساتھ مونگ مصور ماش کی دال آدھا آدھا کپ اور چاول بھی آدھا کپ ٹھیک ہے دالوں کے نام مجھے نا دیکھ کے سائی سے آدھا نہیں رہتا ٹھیک ہے تو بس ہم کلر سے بولتے ہیں یلو والی دال وائٹ ہونی دال ساتھ میں ایک کپ گندم تھا کچھ بھی نہیں چھوڑتی ہے یہ دیکھوں گھٹلی یہ ہمارے گھڑ کے اس نے گھٹلی چوزی ہے آم کی علیم ماناری ہے یہ اور یہ کھڑے کھڑے آم کی گھٹلی دیکھوں گھٹے چوز کی تو بس یہاں پر کچھ پرائیوٹ ورٹس سے مجھے پیرا بھائی پکار رہا تھا جو اس کو میں نے آواز بند کر دی بھائی مجھے اپنی بیسی دھوڑی کر آنی مجھے اپنی چیز کی بیسی دھوڑی کر آنی اس لیے بھائی پرائیوٹ ورٹس ہوتے مطلب کچھ بھی آپ کو بہن بھائی آپ کو پتا ہے مزاق اڑاتے ہی رہتے تو بس مجھے تنگ کرتا رہتا ہے ویڈیو بناتے ہوئے تو مجھے کچھ جو ہم لوگ مزاق مزاق میں جو وہ چھیڑتے ہوئے کچھ الفاظ جس کو مجھے کٹ کرنا پڑا تو بھائی اسی طرح ہوتا ہے آپ کو جو ہماری فیملی بھائی سمجھ جائیں گے ویسے تو ہماری فیملی میں سب کو بتائے لیکن بھائی میں اب کیا پوری یوٹیوب پر بتا دوں کہ یہ میری چھیڑ ہے تو میں مجھے سب بولو تو اس لیے بھائی میں نے نہیں بتائی تو بس یہاں پر جو ہمارے سارے گرم مسالہ تھا اس کو ہم لوگ نون سٹک پر ہم لوگ اس کو اچھی طرح سے اس کو مطلب روشٹ کر لیں گے ڈرائی روشٹ کر لیں گے اور اس کو ہم بھی پیسنا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر زیرہ بھی لے لیا تقریباً ایک چمچ بھر کر زیرہ ہے اس کو ہم بھونیں مطلب بھونیں گے اور اس کو بھی ہم نے یہاں پر پیسنا ہے تو بعد دونوں چیزوں کو پیس لیں گے یہ سارے تیاری میں رات میں کر کے رکھ رہی ہوں ساتھ میں گرم مسالے میں تقریباً چھے الائچیاں لے لیتی چھوٹی والی ہری والی الائچیاں ٹھیک ہے سارے گرم مسالے کو پیس لیں گے اچھا گھلی بنانے کے لیے آپ کو گرم مسالے بلکہ فریش پیسیے گا تاکہ اس کی مددار سی خوشبو آیا آپ کے حلیم کے اندر اور میں آپ کو بتا دوں میں نے فرس ٹائم حلیم بنایا اور بہت زد کر کے بنایا پاپا سے گھر والوں سے آپ کو پتہ ہے گھر والوں سے اتنا لڑ جھکڑ کے کچھ بنانا پڑتا ہے بنانے دو مجھے کہتا ہے غلط بناوگی خراب کر دوگی تو بڑا ہی ڈر سے بنانا پڑتا ہے لیکن بھائی میں بہت بہت زدی ہوں میں نے بھی بنا کی دم لیا تو بس کیا کیا ہوا تھا بیچ میں تو میں آپ کو بتاتی جاؤں گی یہاں پر پیاس میں نے نکال کر اس کو میں نے شائیڈ میں کر دی کیونکہ پیاس کسی کام کی نہیں تھی اور امی نے مجھے اتنا ڈٹا تو میں نے پھر پیاس جلا دی مجھے پیاس فرائے کرنا کیوں نہیں آتی میں کیا کروں بس پہ بہت پریشان ہوں اپنی عادت سے کہ مجھے پیاس فرائے کرنا نہیں آتی بس یہاں پر چھوڑیں پیاس کو میں نے نکال دیا اب یہاں پر جتنی مجھ سے نکل سکی وہ تو ہم لوگوں نے بس ویسٹ کر دی کیونکہ وہ کسی کام کی دی یہاں پر تقریباً دو چمچ بھر بھر کر ادرک لہسن کا پیس دالا اس کو تین منٹ تک فرائے کیا اس کے بعد ہم نے یہاں پر دالا گائیں کا گوش جو تھا ہمارے پاس ایک کلو ٹھیک ہے ایک کلو سے زیادہ ہی تھا ٹھیک ہے ایک کلو سے کم نہیں ہو ایک کلو سے ہاں زیادہ ہی تھا یہ اس کو آپ نے اچھی طرح سے اس کو فرائے کرنے تاکہ اس کا کلر جو ہے چینج ہو جائے ٹھیک ہے اچھا ہم نے ویٹ نہیں کیا تھا نا یہ کتنا تھا گوش لیکن ہمیں کیلئے تھے ایک کلو سے زیادہ ہی ہے کیونکہ ہمیں کو اندازہ تھا مجھے تو خیال نہیں اب جو میں نے آپ کو بتایا تھا جو پسی ہوئی مرچیں کٹی ہوئی مرچیں ہلدی نمک تھا اور جو دھنیا پاورڈر تھا وہ سارے مسالے میں اس کے نہ دالوں گی اور اس کو تقریباً ایک منٹ فرائے کروں گی ٹھیک ہے زیادہ جو یہ ہمارے ڈرائی انگریڈنٹس ہوتے ہیں ان کو زیادہ فرائے نہیں کرتے ان کا یہ خراب ہو جاتے مسالہ کروا کروا سا ہونے لگتے ہیں ان کو زیادہ فرائے نہیں کرنا آپ نے بس اس کے بعد میں اس پر پانی دال دوں گی تقریباً دو تین منٹ اور بھونوں گی کیونکہ مسالے جلنا جاتے ہیں آئل کے اندر اس لئے اس کے بعد میں نے جو اس کا پانی سوکھا جو میں نے پہلے دالا تھا وہ سوکنے کے بعد تقریباً ڈیڑھ پاؤ یہاں پر دہی تھا جو پھینٹ کے ہم لوگا نے لیا ڈیڑھ پاؤ آپ لوگاں دہی لیا آپ ڈیڑھ کپ سے بھی دو کپ سے اندازہ لگائیں اتنا دہی تھا اب یہاں پر دہی کو دالنے کے بعد دہی کا پانی سکھانے کے بعد اس میں تقریباً تین لیٹر پانی دالیں گے آپ اپنے اندازے سے ڈال دیئے گا جو میجرمنٹ آپ کی گھر میں ہو تو آپ اس کے حساب سے ڈال دیئے گا بس وہاں پر میں نے اس کو ڈھک کر رکھ دیا تقریباً تین گھنڈے کے لیے میں نے اس کو ڈھک کر رکھ دیا تاکہ ہمارا گوشت اچھے سے گل دیں یہاں پر میں نے گندم بھی بھگو دیا تھا رات کو اور ساری ڈالے بھی بھگو کے رکھ دی تھی اب یہاں پر صبح ہماری نیبرز میں سے کسی ایسے حلیم آیا جو کہ ہم نے ناشتے میں حدیم منایا تو بس حلیم کھانے کے بعد گوشت بھی گل چکا تھا اور گوشت کو گلنے کے بعد گوشت کو میں نے بہت زیادہ اچھے سے گل دیا تھی کیونکہ آپ جتنا اچھا گوشت کر لیں گے آپ کے رشاہ بہت اچھا ہوگا تو بس یہاں پر جو اس کے پر آئیل آیا جاتا ہے تو اس کو آئیل کو ہم الگ کر لیں گے امی کہتی ہیں کہ اگر آئیل نئے نکالونا تو یہ آئیل سارا ختم ہو جاتا ہے اور پتہ نہیں کہاں چلے جاتا ہے شاید دالیں وغیرہ سارا آئیل پی جاتی ہیں تو یہ بعد میں دالنا چاہیے اس کا فلیور بھی بعد میں بڑا اچھا تھے کور میں کا ٹھیک ہے اب یہاں پر آئیل نکالنے کے بعد جتنا ہم سے نکل سکتا ہم نے نکال لیا اس کے بعد یہ جو ہوتی ہے نا کیا بولتے ہیں گھوٹنی ہاں گھوٹنی بولتے ہیں پاپا اس کو پاپا کی لینگویز بہتے ہیں بھائی پاپا بولتے اس کو گھوٹنی امی تو خیل مجھے پتا نہیں پاپا زیادہ استعمال کرتے ہیں گھوٹنی کا پاپا کو پسند دیں گھوٹنی کافی زیادہ دال بھی پاپا کہتے ہیں گھوٹا کرو تم مجھ سے گھڑواتے ہیں گھوٹنی دال کہتی ہیں مجھ سے نہیں ہوتا تم گھوٹنی دال کالی والی دال زیادہ تو گھوٹنی ویسے تو گیلو باری دال تو فٹا فٹ گل جاتی ہے اس کو اچھا گوشت کو اچھی طرح سے ہم لوگوں نے کرنا ہے اس کو گھوٹنی سے گھوٹا تاکہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے ایک گلتی میں نے یہاں پر کی جو کہ آپ لوگوں نے بلکل بھی نہیں کرنی میں آپ کو اس لئے بتا رہو کہ آپ لوگ بھی میری طرح پورا دن خوار نہ ہو تو بھائی کرنا یہ ہے کہ آپ نے یہ جو دالیں ہماری ان دالوں کو آپ نے جو ابل گئیں ابلنے کے بعد اس کو آپ نے گرائنڈل میں کرنا ہے اس کو گرائنڈ کر لیے گا دالوں کو الگ سے گرائنڈ کر لیے گا حلیم میں دالیم دالنے کے بعد گرائنڈ نہیں کر لیے گا کیونکہ سارا ریشہ ختم ہو دیا تھا آپ لوگ یہ دالیں گے تو بہت کم محلت کا سامنا کرنا پڑے گا یقین کریں پورا دن میرا گھوٹے 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 گزر کے میری حالت اتنی خراب ہے میں آپ کو کیا بتاؤں دالے دالنے کے بعد تقریباً دو گھنٹے گھوٹنے کے بعد میں نے اس کے اندر دالا ایک ٹیبل سپون بھر کر گرم مسالہ دالا اور آپ لوگ چکر دال دیا کہ میں چک چکر بھی دالی تھی کر کم زیادہ ہو تو میں اور زیادہ بھی دال رہی تقریباً بعد میں میں نے آدھا ٹیبل سپون اور بھی دالا تھے کیونکہ مجھے کم لگا اور زیرا جو تھا نا ہمارا وہ بھی دال دیا میں نے ایک ٹیبل سپون بھر کر ساتھ نے ہمارا لائٹر آ چکا تھا کیونکہ مارچس نے اتنا تنگ کر رکھ ہو تھا میں آپ کیا بتاؤ ہوں بہت تنگ کر رکھ ہو آج کار بادش ہیں اتنا دماغ کھرک پڑا ہو ہے میچ باکس وغیرہ نے دماغ پی دیا میرا مجھے تو بہت خسا آیا پاپا کو میں بھول پاپا بلا کے دے دیں بس دالوں کو میں نے گھوٹا مجھ سے اتنی نہیں گھوٹی میں پھر کیا کر آدھے حلیم کو میں گرینڈر کی جگ میں گرینڈ کر لے کیونکہ مجھ سے نہیں ہوا میں پورا دن کرنے کے بات دالیں اچھی طرح شام میں پھر وہی چائے کا وقت بھائی نے چائے پی اور بس اپنا خیال دعا میں مجھے ضرور یاد رکھے گا اور اللہ حافظ